سجنوہ پولیس نے بوکٹا چورہے پر چیکنگ کے دوران ایک ٹرک عوید شراب برامت کی ہے مغبر کی ملی سجنہ کے آدھار پر سجنوہ پولیس نے بڑھل گنج کی طرف جارہی ٹرک کو روکا تو چیکنگ کے دوران اس میں ہریانہ نرمیت کریزی رومیو وسکی کا لیبل لگا ہوا سات سو پیٹی برامت کیا جس کی قیمت لگ بھگ 28 لاکھ روپے آکی گئی ہے قریفتار عبیقتوں کی پہچان بدائیوں جنپت کے تھانا اسماعیل نگر کے سوراہی نیواسی درم بیر پتر ست نرائن اور مدن لال پتر حری دواری لال کے روپ میں ہوئی ہے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپی نارتھ روہت سنگھ سہوار نے پوری جانکاری دیتے ہوئے بتایا گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکپور نیوز سے NICK گورکپورنا یہ ہے جس کے اندر ڈارو کامال ہے اسی مرگی دانک بلٹی ہے گوری میں یہ بھرا ہے اس کے بعد جانا اس کے اندر ڈارو آپ کون بھئیہ میں ہاں کسی بھائی مرگی دانک پلے دہا آج ازتک ہی اٹھا تھا تب تو کوپلوئی ڈال دی بڑھ میں نوز 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 پلے نوز کارا پلے کھار پلے دانک بھ rehearsal ا Smoothih اس کے ساتھ سو پیٹی برای بات ہوئی ہے اس کے ساتھ سہجمہ میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ٹرک سے ہریانہ سے شراب لے کر آسان کی طرف جا رہے تھے اور یہ جو شراب ہے وہ ہریانہ نیرمیت شراب ہے اس میں دو لوگوں گرفتار کر کے مکرنہ پنجگت کیا گیا ہے اور ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے اور جو اگر چھراب ہے اس کو ضبط کیا گیا ہے اس میں جو ٹرک ہے اس میں لڑک ساتھ سو پیٹیاں رکھی ہوئی تھی ان کی جو مارکٹ ویلی جو بتا رہے ہیں اٹھائی سے تیس لاکھ کے آس پاس ہے یہ کب سے اس ساتھ سنام لے جاتے تھے یہ ان کو کام ملتا تھا کہ آپ کو اس پوائنٹ سے اے پلے سے دوسری جگہ لے کے جانا ان کو اس کے لئے پیسے ملتے تھے اور یہ اس طرح کا کام جیسے ان کو وہاں سے بتا جاتا تھا اس طرح سے کاریکٹ رہتے تھے یہ ٹرک پہ لے جا رہے تھے یو پی کا نمبر تھا یا ہریانہ کا جو یہ ٹرک ہے ہریانہ سے چلا تھا اور اسی ہریانہ کا ہی نمبر اس پہ لگا ہوا